وجاہت صاحب اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ ایک تاثر عام برطانیہ میں یہ بھی ہے اور خاص طور پر لندن جیسے باشو شہر میں کہ جناب ہر علاقے میں کیا نام کے ایک یا دو افراد پر مشتمل اخبارات گاہیں بگائیں نکلتے چلے جا رہے ہیں نہ کوئی کسی قسم کا وہاں پر تحقیق کا کوئی شعبہ ہے نہ مختلف لوگ اس میں وہ ہیں پاکستان سے کہنا ہم کے مہا پر گرافک ڈیزائنر یا پیج میکنگ کی جاتی ہے اور جناب اخبار نکل جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو تمام عاصف صاحب بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس زمن میں ہمیں چند اصولوں کو تائین کرنا ہوگا ہمیں یہ دیٹرمنن کرنا پڑے گا کہ اصلاً صحابی کون ہے یا کون ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جو صحابیوں کے لگاتے میں اگر برطانیہ کی سطح پہ بات کی جائے تو ہوا یہ ہے کہ گزشتہ چھار چھ سال میں شعبہ صحابت میں ایک نیا طبقہ دار آیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ پانچ سو پونٹ دے کر کچھ انٹ چھ انٹ چھاپ لو برجے کی بیشانی پار ہوت کو چیف اٹیٹا لکھ لو اور آواز لگاؤ کہ میں جنرلیس ہو گیا ہوں جی تو میرے بھائی صحابت ایک مقدس و ذمہ دار پیش آئے ہیں میرا نکتہ نظر یہ نہیں ہے کہ کسی نئے بندے کوئی شعبے میں آنا ہی نہیں چاہیے ضرور آئیں نئے صحابی آئیں گے تو آگے کام بڑے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ شعبے میں آنے کے لیے آپ کو بیسک ایتھکس کا تو بتا ہونا چاہیے کوئی جنرلیسٹ کوئی جنرلیسٹک ترمینالوجی سے تو آپ کو واقعی ہے تو جی اسی طرح کسی بھی شعبے کا چیرا تو مسک کر دیتے ہیں آپ ایسے لوگ تو یہ تو ایک تیہ شدہ حصول ہے کہ آپ کسی بھی نئے کام میں جاتے ہیں تو اس کام کو جاننے والوں سے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ امنی طور پر اسے کرتے ہیں جی اگر یہی رجعان بنا رہا تو میرے خیال میں تو اصحابت کا تیرا مس ہو جائے گا مرشن آج کل میں آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بکرات ہیں ایسے لوگیے کی اجازت تو کوئی نہیں دے گا کوئی شعبہ نہیں دے گا آپ کو بجہت آپ نے آج کل ٹرینڈ بھی یہ دیکھا ہو کیونکہ پاکستان میں میڈیا اتنا کمرشلائز ہو گیا ہے ہم بھی بڑے حیران ہیں کہ وہ لوگ پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں پر میڈیکل کے لیے کیا نام کی ایک مستحق کا حق مار کر لوگ آتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے جی صحابی بنے ہوئے یہ آپ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کیا آپ ایسے فاشات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب جہاں پاکستان کیا بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو ایک نئے ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چتنے بلیک میلر ہیں جو مافیا ہے وہ بھی میڈیا میں آ گیا ہے جی لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ جو مافیا ہوتا ہے جو مافیا گھڈان ہوتا ہے وہ پسے پڑھا رہتا ہے وہ فیس پہ نہیں آتا اچھا وہ آپ جیسے پروفیشنل لوگوں کو رکھ کے کام نہیں تو وہ اپنا کام چڑھاتا ہے اور وہ اس کا ایک شیٹر بن جاتا ہے اس کے سیاہ سفید کو وہ آپ پوائٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اتر کی بات اگر نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اوکی میں یہاں کی بات کرنی چاہیے یہاں بھی جیسے میں نے پہلے آپ کو حرص کیا کہ صحافیوں کو ضرور آنا چاہیے جتنے اخوار نکلیں گے جتنے ٹی وی چینلز بنیں گے جتنے ریڈیو اسٹیشنز نہیں آئیں گے تو وہ میرے اور آپ جیسے پشاوال لوگوں کے لیے بہتر ہے ہم کارپون لوگ ہیں جی جابز ملیں گی صحیح ایک مقابلے کا روجان ہوگا تو صحت مند حبر بھی ملے گی عوام کو ٹھیک ہے جی اس کے خلاف نہیں ہے کہ اخوار نہیں آئیں جی جی ویکلی آئیں مندلی آئیں ہر بندے کو حق ہے لیکن ہر صحابی کو یہ حق ہے جی جی یعنی اس کا کوئی بیسک پیرمیٹر سیٹ ضرور ہونا چاہیے اور اس کو ٹرمنالوجی کا بتا ہونا چاہیے اس کو بیسک جنرلزم کا بتا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب پانچ سو ہزار پرونڈ آپ نے انویسٹ کیا اور جناب لوگوں سے لکھوا کر اور ایک اخبار کئیڈیٹر میں نے پہلے آپ کو احس کیا کہ یہ روجان بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وجہت کچھ ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جہاں پر پاکستان ہائی کمیشن کے جو شعبہ پریس صحافت اور انفرمیشن کا شعبہ ہے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ بقول چند ہمارے صحافی حضرات جو ہیں ان کے ساتھ توہین آمی سلوک کیا گیا ہے آپ کے نوٹس میں کوئی ایسی بات ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں صحافیوں سے اور حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے مشکل اور نامسائد حالات میں یہاں پر پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس کے باوجود اس طرح کی آپ کو جو اپسٹیکلز ہیں اور قید و بند کی باز لوگوں کو بارڈ کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیا یہ جنرلسٹک ایتکس کا فقدان ہے یا ہمارے صحافی جو ہیں وہ صحیح رپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو ہمارے ملک میں بھی اور کیونکہ ہم یہاں پہ بھی پاکستانی صحافتی کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ بھی یہ قدرگن لگائی جاتی ہے کہ آپ سچ نہیں لکھ سکتے اور ہمیں پاکستان میں پتا ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے اپنے حساب سے میڈیا پہ پروندیاں لگائی ہیں آپ نے پچھلے دور میں جنرل مشرف کے دور میں بھی دیکھا اور آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحافت ٹوٹلی ازاد ہے وہاں پہ سو جہاں تک آپ نے یہاں پاکستان ہائی کمیشن کی بات کیا ہے کچھ جنرلیسٹوں سے رویہ کی بات کیا ہے تو میں بالکل قرم کرتا ہوں اور ہم نے کیا بھی یہ ہے وہاں پہ جا کے بھی کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ باکستان ہائی کمیشن کے پاس ذمہ داروں کی طرف سے کوئی بیوروکریٹک رویہ کی ہم جو ہیں حسلہ فضائی کریں گے ہم ان کے مضامت کریں گے اور ضرور کریں گے انہیں اپنا ایٹی چھوٹ پدلنا چاہیے اس میں کوئی دو آراہ نہیں ہے ایک ہے کہ ہم صحافیوں کو بھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے دیکھیں صحافی جو ہوتا ہے یا صحافت ہے کسی بھی معاشرے کا یہ آئینہ ہوتے ہیں اور ذرا آپ امیجن کریں کہ اگر یہ آئینہ خود ہی دندلا ہوگا جی جی تو معاشرہ اس دندل میں کیا دیکھے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دندلے آئینوں سے خود کو بچانا ہوگا جی جی وجہات آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ ہماری اس پروگرام کے حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے صحافی برادری اور مختلف اوفیشنلز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو یور موردن بیلکم میں پیغام تو سارا میں نے آپ کے جوابوں میں دے دی ہے ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافت ایک بڑا اچھا بیش ہے اس میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن پہلے اس کو سیکھیں جی اس کو طریقے سے سیکھیں پھر اس میں آئیں اور اپنا کام کریں ہمیں بڑی خوشی ہے ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ دندلے آئینوں سے خود کو بچانا ہوگا وجہات علی خان صاحب پرائزڈنٹ پاکستان جنرلسٹ ایسوسییشن یوکے آپ پہ بہت بہت شکریہ آپ اپنے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے بہت بہت شکریہ سلام علیکم جی خواتین حضرات یہ تو تھے صدر پاکستان جنرلسٹ ایسوسییشن یوکے جناب وجہات علی خان صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ان کے اور گاہے بگاہے ہم انہیں بھی اور دیگر صافی حضرات کو جو کہ لندن لندن سے پاکستان کو کوٹ کرتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے خواتین حضرات 89 اشاریہ 6 ایف ایم پہ یہ ویس سائٹ ریڈیو ہے میں ہوں آپ کا مزمان آصف ہمارا اور آپ کا ساتھ جاری اور ساری رہے گا دو بجے تک اس وقت بارہ بجے کی خبروں کا وقت ہوا جا رہا ہے